ہلو دوستو ہائے میں ہوں محمد صدی اللہ علیہ وسلم اور میرا نمسکار سلام اور صدی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ دوستو آج میں پھر آج ہوں آپ کے لیے آپ کے ہی کام کی بات لے کر دوستو میں نے ہجار بار سنا ہے جب لوگ کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں اور سالوں بعد بھی جب میں ان سے ملتا ہوں تو ان کی بحالت وہ ہی ہوتی ہے جیسے کی سیکھنے سے پہلے تھی ایسا وہ کہتے تھے اب بات اٹھکتی ہے آخر گلتی پہلی کہاں گلتی ہے بس ایک ہی گلتی ہے ایک بات پر روکے بینا وہ دوسری بات پر پہنچ جاتے ہیں ایک ایک جمبل دیتا ہوں جیسے آپ ایک نئی لائن پھڑی تو تو کرنا کیا ہے کرنا ہے کہ دوسری لائن نہیں پڑھ نہیں ایک لائن یا بات ایک لائن یا بات کو دیماغ میں بیٹھنے دیں اس کے پیچھے بھی ایک فنڈا ہے فنڈا ہے ہمارے دیماغ کے کام کرنے کا طریقہ یا جس طرح سے ہمارا دیماغ سیکھتا ہے یاد کرتا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے ہمارا دیماغ کوئی کاغج کی طرح نہیں ہے کہ اس میں ایک بار میں پہلی بار میں کچھ لکھ دیا تو چلو ہو گیا گام ہمارا دیماغ ایک بات کو ساتھ یا آٹھ باہر کرنے کے بعد ہی اس پر کیندری دھونا سروع ہوتا ہے اور دوستو بات سے ہوتے پہ ہی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد بھی اور تین چار بات بات تین چار بات کرنے کے بعد اس کے بھی اس کے بھی تین چار بات بات اسے یاد کر پانے میں ہمارا دیماغ شکشن بنتا ہے یعنی کل ملا کر گیار اور بارے بار میں ہمارا دیماغ سیکھنے لائے بنتا ہے اب دوستو آپ سمجھ گئے گی ایک بات یا لائن کے لئے ہی پروسسنگ کیا رہے بارے بار کرنے پڑتی ہے تو آپ تو پوری کتاب آر دسپنے ایک گھٹے میں پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو بھول جائیے کی پڑھانے طریقہ کیا تھا ہم کس طرح پرانے طریقے سے سیکھتے ہیں یہ بات بھول جائیے سوپرمن نہیں ہم ہم کمپیٹر بھی نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم ایک بار میں ہی سیکھتے ہیں تو جب سیکھنا ہم اس کے لئے تو اس کا حل کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کا ایک ہی سوٹا سا سولیوشن ہے سب سے کم سیکھیں پتوڑا سیکھیں پر سب سے کیمتی اور جبوری سیکھیں سب سے کیمتی جو بدل دے آپ کی زندگی اور ہاں دوستو ایک بات بار میں آپ کو بتانا بھولی گیا یہ بس سوڑ میں اتنا ٹائم لگے گا جب ہمارے دیماغ کی یاد رہنے کی اور گھرہ کرنے کی سکتی بھر جائے گی تو یا اسے ہماری دیماغ کو یہ معلوم عادت بھر جائے گی تو آپ کو بڑی سے بڑا بشی اپٹر بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا اگر کوشش دل سے کرو گی میں جیسے کہتا ہوں دل سے کیجئے تو آپ تو ایک دن کمپیٹر کو بھی کمپیٹر کو بھی تو دوستو چنتا مت کیجئے یہ فارمولا بس سوڑ میں ہی یاد رکھنا ہے اس سے یاد نہیں سوڑ میں ہی یاد ہے بار ہے بار این کی چیز کو پروسیسنگ کرنی ہے این کی بار پروسیسنگ ہوگی اس کے بعد دیماغ کی چھمتہ بڑھنے لگی بھائی آپ کی دیماغ کو بس عادت پر جائے گی بھائی 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 ایک بھائی 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 تو بس دوستو میری کوشش تو بس ہی ہے آپ سیکھ جائیں سمجھ جائیں میری کوشش میرا من یہ کرتا ہے بس آپ کو امیاب ہو جائیں مجھے وہ کیا چاہیے آپ کی خوشی ہے میری خوشی ہے اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیگے جا سیئے کر دیگا سبکرائز کر دیگی کر دیجئے ہم کچھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو بائی